ایک عرصے سے ایک سوال مباحثے کا باعث بنا ہوا ہے اور وہ ہے کہ انڈا پہلے آیا یا مرگی اب تک اس کا حتمی اور ٹھوس جواب تو سامنے نہیں آیا مگر سائنس اس کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ویسے تو یہ عجیب معمہ محسوس ہوتا ہے یہاں تک کہ قدیم یونانی فلسفی پلو ٹارک نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ دونوں ہی پہلے آئے اب اس جواب سے کس کو اتمنان ہو سکتا ہے اور اگر آپ کو بھی یہ سوال پریشان کرتا ہے تو اس کا جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے پرانے زمانے میں مرگی نام کا کوئی پرندہ موجود نہیں تھا مگر اس سے ملتا جلتا ایک پرندہ ضرور تھا جو جنیاتی طور پر تو مرگی کے قریب تھا مگر مکمل طور پر مرگی نہیں تھا اس پرندے کو پروٹو چکن کا نام دیا گیا پروٹو چکن نے ایک بار انڈا دیا جس میں ایک ایسی جنیاتی تبدیلی ہوئی تھی جس سے پیدا ہونے والا چوزہ اپنے والدین سے مختلف ہو گیا یعنی وہ انڈا مختلف تھا کہ اس سے ایک نئی نسل یعنی مرگیوں کا آغاز ہوا تو پہلے انڈا آیا یا مرگی اس کا جواب یہ ہے کہ انڈا پہلے آیا اور پھر مرگی ویسے تو اس سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ پروٹو چکن پہلے آیا یا پروٹو چکن کا انڈا اب اس کا جواب کب تک سامنے آئے گا یہ معلوم نہیں ویسے ایک تحقیق کے مطابق پروٹو چکن نامی یہ پرندہ جنور مشرقی ایشیا کے جنگلات سے تعلق رکھتا تھا اور اسے انسانوں نے پالنا شروع کیا تھا جس سے ممکنہ طور پر اس میں جنیاتی تبدیلیاں آئیں ان پرندوں کو پالتو بنانے کے دوران ہی اس کی ایک نئی زیلی قسم سامنے آئی جسے اب ہم مرگیوں کے نام سے جانتے ہیں ایسا کب ہوا اس کا جواب دینا تو نممکن ہے مگر ایک خیال کے مطابق ایک وقت ایسا آیا جب پروٹو چکن کی دو مختلف اقسام سے پیدا ہونے والے چوزے اپنے والدین سے مختلف تھے اور موجودہ اہد کی مرگیوں کی شکل اختیار کر گئے تھے اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ انڈا پہلے آیا یا مرگی تو یقیناً اب آپ اسے سائنسی اعتبار سے جواب ضرور دے سکتے ہیں دن کی بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہم روزانہ آپ کے لیے ایک نئی ٹاپک پرے موسیقی موسیقی